دھنیواد پتہ پرمیشور حالیلویہ ہم سب خوش ہیں آنندت ہیں بولیئے عیشو مسیح کی ریسل اور زور سے بولیئے عیشو مسیح کی پربو ہم سے بہت پیار کرتا ہے حالیلویہ آپ جانتے ہیں ہم پر کس کے لئے آئے ہیں آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم کس پربو کو پیار کر رہے ہیں کون ہے عیشو کبھی سوچا ہے آپ نے بیٹھ کر ہم کسی سادو کے پاس نہیں آئے ہیں ہم کسی ایسے گرو کے پاس نہیں آئے ہیں جو بھیگ مانگا کرتا تھا اور بعد میں سند ہو گیا نہیں آپ جانتے ہیں کہ عیشو کون ہے وہ پربووں کا پربو ہے اپنے وشنوں کے دوارہ وہ سنسار کو سمحالنے والا ہے آپ کس کے پاس آئے ہیں کس سے مانگ رہے ہیں کس کو آپ نے اپنا جیون دیا ہے کس نے آپ کو چنا ہے کبھی سوچا ہے آپ نے کہ مجھے چنا کس نے ہے میرا نام کون جانتا ہے اپنی ہتیلی پر میرا نام کس نے لکھا ہوا ہے ہی مین کس نے میری ماں کے کوک میں جانے سے پہلے مجھ پر چٹ لگایا تھا کون ہے وہ سروشکتی مان پر میشور وہ رچائیتہ ہے سرشتی کا رچائیتہ جو سرگ سے زمین پر منش کا روپ دھارن کر کے آیا تاکہ مجھے اور آپ کو باپوں سے نکال سکے شاپوں سے مخت کر سکے اس نے اپنا بلیدان دیا ہے میری بہن کیا آپ جانتے ہیں کیوں جب دھرتی پر چل رہا تھا پڑھے سلوٹ وہ پر میشور کا سروپ اس کے پرکاش کا پرتی روپ جب وہ چل رہا تھا تو جوتی چل رہی تھی اندکار کو چیڑتی ہوئی جوتی چل رہی تھی آپ جانتے ہیں میری بہن میری بھائی آج آپ پر میشور کے چرنوں میں آئے ہیں ڈرئیے کہ ہم سے کہیں کوئی غلط چیز نہ ہو جائے ہم کو پر میشور نے چنا ہے اس رچائیتہ نے چنا ہے اپنا پتر اور پتری بنایا ہے عبرانیوں ایک کا تین نکالیے ہمین آپ جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں وہ کوئی کھیل تماشا کرنے کے لئے نہیں آیا تھا بھیکاری نہیں تھا وہ وہ اپنی جائے کرانے نہیں آیا تھا رہی سو لوٹ بڑھو بیٹا وہ اس کی مہیمہ کا پرکاش وہ ایشو اس کی مہیمہ کا پرکاش ہے ہم جس ایشو کی بات کر رہے ہیں وہ اس کی مہیمہ کا پرکاش ہے اور اور اس کے تتو کی چھاپ ہے اس کے تتو کی چھاپ ہے اس کے تتو کا پرتی روپ ہے وہ ریپریزنٹ کرنے آیا تھا ہیس ای ریپریزنٹیٹیو کہ میں ہم کس کو پوچھ رہے ہیں ہم کس کا نام اپنی زبان سے لے رہے ہیں آپ جانتے ہیں بہت ضروری ہے میرے بھائی اس کا جیون اس کی جوتی میرے اندر جیویت ہو جائے تاکہ میرے اندر کچھ بھی اندکار نہ رہے کچھ بھی کیونکہ وہ اندکار کو نہیں پسند کرتا ہے اس نے آپ کو اندکار سے اپنی جوتی میں بلایا ہے بٹھایا ہے اس نے آپ کو جوتی بنایا ہے وہ اس کے پرکاش کا پرتی روپ ہے چھاپ ہے پرکاش کا پرتی روپ ہے پرکاش کا پرتی روپ ہے کلیسیہ بھاونوں میں نہیں بہہ جانے بہہ جانے کا کام نہیں ہے کلیسیہ یا پرمیشور کو ہم بھاونوں میں نہیں پا سکتے ہیں اگر آپ بھاونوں میں پانے کوشش کریں گے آپ نہیں پائیں گے وہ بھاونوں میں بہنے والی چیز نہیں ہے اچھا ہے پتا اچھا ہے وہ کا سنگھاسن اچھا ہے ارے کیا اس کا روپ ہے ارے کیا وہ تلک لگاتا ہے ارے کیا اس کے بال ہے نہیں 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 وہ اس کے تطر کا پرتی روپ ہے کلیسیہ ایک کا چودہ کیا کہتا ہے کلیسیہ ایک کا چودہ پندرہ بہت ضروری ہے کہ آپ کس سے پیار کرتے ہیں ایمین وہ کون ہے یہ جاننا ضروری ہے اس سچائی کو اپنے سنگھ رکھنا ضروری ہے کلیسیہ ایک کا چودہ پندرہ جس میں ہمیں چھٹکارہ ارثات پاپوں کی شما پراتھ ہوتی ہے وہ تو ادرش پرمیشور کا پرتی روپ اور ساری سرشتی میں پہلوٹا ہے ادرش پرمیشور جو پرمیشور دیکھتا نہیں ہے بائبل میں یہ پہلا وچن ہے جو بتاتا ہے کہ ایشو پرمیشور ہے ادرش پرمیشور جو پرمیشور دیکھتا نہیں ہے جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں اس ادرش پرمیشور کا پرتی روپ ہے اگر آپ نے ایشو کو دیکھ لیا تو آپ نے پرمیشور کو دیکھ لیا چیلو نے کہا فلیپی نے کہ ہمیں دکھا دے کہ پرمیشور کیسا دیکھتا ہے ایشو نے کیا کہا تُنہے مجھے دیکھ لیا پتا کو دیکھ لیا ایمین اس لیے ہم جب ایشو کو دیکھتے ہیں تو ہم پربو کو دیکھتے ہیں جب ہم ایشو پر وشواس کرتے ہیں تو پربو پر وشواس کرتے ہیں اس لیے یہ ہنہ چودہ کا ایک کیا کہتا ہے کہ ویاکول مت ہو ویاکول مت ہو پرمیشور پر وشواس کرو اور مجھ پر بھی وشواس کرو پڑھئے تمہارا من ویاکول نہ ہو پرمیشور پر وشواس رکھو اور مجھ پر بھی وشواس رکھو ایمین اس لیے وہ کہتا ہے کہ پرمیشور پر بھی وشواس کرو اور مجھ پر بھی وشواس کرو کیونکہ میں ہی پرمیشور کا پرتی روپ ہوں میرے ہی دوارہ تم پرمیشور تک پہنچ سکتے ہو میں نہیں تو آپ کو پرمیشور نہیں ملے گا ایشو مسیح کے دوارہ ہی آپ پرمیشور کو پا سکتے ہیں کیونکہ وہ اس کے تطو کا پرتی روپ ہے وہ سوٹ سے دھرتی بر منشور کے روپ میں آیا تاکہ وہ آپ کے پاپوں کو اپنے اوپر لے اور آپ کو پوتر کرے اور پرمیشور کا پتر بنائے اور یہ سارا کھیل کس کا ہے وشواس کا ہے وشواس وشواس ہی ہے جو ہمیں جیون دیتا ہے وشواس ہی ہے جو ہمیں پرمیشور سے ملاتا ہے وشواس ہی ہے جو پرمیشور سے ہمارا رشتہ گہرا کرتا ہے پیس اللہ وشواس ہی ہے اور کچھ نہیں ہے کلیسیا رشتوں کا کھیل نہیں ہے کون چلا رہا ہے کلیسیا کون چلا رہا ہے کلیسیا پوٹر آتما کس کا آتما اس کا آتما پریس اللہ کیا ہے کلیسیا کے پاس وہ ادھکار پردھانداؤں کے ادھکار پربتہ کا راج اندھکار کی شکتیوں پر ادھکار ادھو لوگ کے فاتک پربل نہیں ہوتے کلیسیا میں it's a lot hallelujah آج میں آپ کو ایک بہن کے پاس لے جاتا ہوں اس کا نام ہے شونے من پرانے نیم میں ہم دیکھیں گے دوسرا راج یہ چار کا اکیس اگر ہم دیکھیں گے سیکنڈ کینگ سیکنڈ کینگ فور ٹو ون اگر ہم پہلے سے دیکھیں گے تو ایک شونے من ہے جو کی پرمیشن کی بندی ہے اس کا پتی ایک ویپاری ہے کسان ہے بہت بڑا آدمی ہے وہ کس طریقے سے ایلیسا سے پیار کرتی ہے کس طریقے سے پرمیشن سے پیار کرتی ہے وہ پرمیشن کو کیسا درجہ دیتی ہے praise the Lord ہمیں پرمیشن کو کیسا درجہ دینا ہے پرمیشن سے اسے ایک پتر پرابت ہوتا ہے لیکن وہ مر جاتا ہے اب دیکھیں ہمارے جیون میں خوشیاں بہت کبھی کسی کے جیون میں خوشیاں بہت سالوں کے بعد آتی ہیں بہت سالوں کے بعد آپ کا سپنا پور ہوتا ہے بہت سال کے بعد آپ ماں بنتی ہیں بہت سال کے بعد آپ کا دھندہ بڑا ہوتا ہے بہت سال کے بعد آپ کو عشیش ملتی ہے بہت سال کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے کچھ پرابت ہوا ہے لیکن اگر وہ ایک ہی جھٹکے میں ختم ہو جائے وہ اگر ایک ہی جھٹکے میں نکل جائے چھن جائے مر جائے تو آپ کیا کریں گے بہت سالوں کے بعد یہ عورت بڑی ہو گئی تھی اس کا پتی بڑا تھا اس کے بچہ ہوا بہت سال اور اس نے کیا کیا کیوں کیونکہ وہ پرمیشور کو جانتی تھی وہ جانتی تھی کہ میرا ایشو کون ہے میں کس سے پیار کرتی ہوں میں کس کا نام لیتی ہوں ہاللویہ اس نے کیا کیا دیکھیں 21 دوسرا king 4 کا 21 تب اس نے چڑھ کر اس کو پرمیشور کے بھکت کی خاٹ پر لٹا دیا اور اور نکل کر دوار بند کیا تب اتر گئی نکل کر دوار بند کر دیا نہیں سارے دوار میرے لیے بند ہیں صرف ایک ہی دوار کھولایا اور وہ ایشو کا مجھے کوئی دوار نہیں کھولنا ہے مجھے کسی دوار کی طرف نہیں جانا ہے میرے لیے ایک ہی دوار ہے اور وہ ہے ایشو اس نے اپنے بچے کی لاش لی اور جہاں ایلیسہ کا کمرہ بنایا تھا اس کمرے کے جو ایک پلنگ تھا اس پلنگ پر اس نے لٹایا اور دروازہ بند کر دیا نہیں چاہیے مجھے کوئی نہیں چاہیے کوئی وید چاہیے نہیں چاہیے کوئی ڈاکٹر پیسے والی تھی پتی کے پاس بہت پیسہ تھا جس کا جوان بچہ بھر جائے جو بہت ہی مدت کے بعد جس کو ملا ہو جس کا ایک ہی بچہ ہو وہ کیا کرے گی وہ کسی کو نہیں بلائے گی وہ اپنے پتی سے نہیں کہے گی کیا رہے سنیے جو بچہ ہمارا تھا وہ چلا گیا ہے کیوں اپنے پڑوسی سے نہیں بولے گی کہ پتی کو نہیں کہے گی وید کو بلاؤ ڈاکٹر کو بلاؤ چکستر کو بلاؤ ہمارے بچہ مر گیا ہے اس نے دروازے بند کر دیئے اس نے کہا نہیں میرا ہیشو اسے ٹھیک کرے گا there's a lot میری زندگی کا نمائدہ میری زندگی کا کون ہے لکش کیا ہے میری زندگی کا میرا ہیشو کس کو دیکھ کر آپ زندگی جی رہے ہیں ایک مسیح کس کو دیکھ کر زندگی جی رہا ہے اگر آپ ایک مسیح ہیں تو کس کے لیے جیون جی رہے ہیں آپ کن مچنوں کے انصار جیون جی رہے ہیں کون سے وشواس کے انصار آپ زندگی جی رہے ہیں کیا آدھار ہے آپ کی زندگی جینے کا پیس الوٹ آپ کا آدھار کیا ہے آپ کی آشا کیا ہے آپ کا نظریہ کیا ہے آپ کا نظریہ کیا ہے یہاں پر یہ جو شنوین تھی یہ بہت پرہا کرتی تھی پربو سے آپ کو بتائیں جب وہاں پر آتا تھا پڑی آٹ سے پڑیے سیکنڈ کینگ چار کا آٹ شنوین پڑیے بیٹا ایک دن کی بات ہے کہ ایلیشا شنوین کو گیا جہاں ایک کولین شری تھی اور اس نے اسے روٹی کھانے کے لیے ونتی کر کے ویوش کیا جب جب وہ ادھر سے جاتا تب تب وہ وہاں روٹی کھانے سے اترا تھا روکتا تھا دھیان دیتی آپ آپ سوچئے ایک گھر سے ایک پرمیشن کا جن جا رہا ہے روٹی کھا رہا ہے ریسوٹ جو شنوین تھی اس نے اپنے پتی سے کہا کہ ہمیں سو کھانا کھلانا چاہیے اور اس نے اس پرمیشن کے جن کو علیشا کو ویوش کیا کس طریقے سے ویوش کیا ہوگا کتنے پیار سے روٹی کھلائی ہوگی کہ جب پرمیشن کا جن نہیں رکھتا تھا وہ آپ ہر بار رکھتا ہے وہاں پر ایمین ہلو آپ سمجھے نہیں اس کی روٹی کھلانے میں کتنا پیار ہوگا اس کے ویوش کرنے میں کتنا پیار ہوگا کتنا سمرپن ہوگا کہ وہ جو پرمیشن کا جن تھا وہ وہاں اتر جاتا تھا رکھ جاتا تھا روٹی کے لئے نہیں اگر آپ پڑھیں ایلیسا کے لئے ایلیسا میں بہت شکتیاں تھیں آتما میں ڈبل تھا وہ ایلیہ کی آتمک جو شکتیوں کا ڈبل آشیش تھا اس کے اوپر اس کو روٹی کمی نہیں تھی لیکن کیا تھا پریم آپ پرمیشن سے پیار کرنے کے لئے کیسا رشتہ بناتے ہیں آپ پرمیشن کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کا نظریہ کیا ہے آپ جب پرمیشن سے پراتھنا کرتے ہیں تو آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے آپ جب پرمیشن سے مانگتے ہیں تو آپ کا نظریہ کیا ہوتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو ایمین دیکھیں آگلے پڑھئے ہیں نوہ پڑھئے اس تری نے اپنے پتی سے کہا اس تری نے اپنے پتی سے کہا سن یہ جو بار بار ہمارے یہاں سے ہو کر جایا کرتا ہے وہ مجھے پرمیشن کا کوئی پویتر بھگ جان پڑتا ہے ایمین ہالیلویہ پریسال وہ پہچان گئی کہ میں کس سے بات کر رہی ہوں میں کس کو کھلا رہی ہوں کون ہے جس کی میں سیوہ کر رہی ہوں پریسال جو ہم چرچ آتے ہیں ہم کس کے لئے آتے ہیں ہم کس سے ملنے آتے ہیں کون ہے یہ کون ہے ایشو کیا کیا اس نے میرے لئے کیوں میں چا چا رہا ہوں جب میں اسے مانگ رہا ہوں تو میں کس سے مانگ رہا ہوں تو اس نے کہا یہ کوئی پرمیشن کا جن ہے آگے دسما ہم بھی پر ایک چھوٹی اوپ روٹی ٹوکری بنائے اور اس میں اس کے لئے ایک خات ایک میز ایک کورسی اور ایک دیوٹ رکھے آگے کی جب جب وہ ہمارے یہاں آئے تب تب اسی میں ٹکار کرے ٹکار کرے ایمین اس کو انڈرلائن کر لیجیے ٹکار رہے ٹکار رہے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ پرمیشن میرے گھر میں ٹکار رہے ایمین میرا ایشو میرے گھر میں ٹکار رہے کتنے لوگ چاہتے ہیں پیسہ لوٹ میرے گھر میں میرا پربو ٹکار رہے وہ کہتی ہے کہ آئیے وہ پرمیشن کا جن ہے جس کو میں کھلاتی تھی جس کو میں سیوہ کرتی تھی آؤ ہم اس کے لئے ایک آسن بنائیں ایک آسن بنائیں جہاں پر وہ ٹک سکے کہ آپ نے بنایا ہے ایشو کے لئے آسن کہ آپ نے اپنے اندر اپنے گھر میں اپنے دل میں پربو ایشو کے لئے آسن سال ہو گئی ہی نہیں ہوگا تب وہ آپ کو ایسی سوچ دے گا جس کے بارے میں آپ نے سوچا ہی نہیں ہوگا تب وہ آپ کو ایسی سمجھ دے گا جس کے بارے میں آپ نے سوچا نہیں ہوگا سمجھ سمجھ کون دے تھا ہے پرمیشو نیتی وچان دو کا ایک دو اور پانچ نیتی وچان ایک کا ایک دو کا جلی پڑی ہے بیٹا دو کا ایک اور دو اور پانچ ہی میرے پوتر یدی تُو میرے وچان گرہن کرے ہی میرے پوتر یدی تُو میرے وچان گرہن کرے اور میری آگیاو کو اپنے ردائے میں رکھ چھوڑے اور میری آگیاو کو میں نے آپ کو پشلی بار یہ بتایا تھا پریسے لڑ اپنے ردائے میں رکھ چھوڑے اور بدھی کی بات دھیان سے سنے اور بدھی کی بات دھیان سے سنے ایک بات بتا دوں میں آپ کو ہمارا مسیح جیون کس پہ چلتا ہے اگر آپ مسیح جیون بھاوناؤں پہ چلانا چاہتے ہیں تو آپ سفل نہیں ہو پائیں گے شیطان آپ کے جیون میں کام کرے گا مسیح جیون بھاوناؤں پہ نہیں چلتا ہے مسیح جیون پرمیشر کی آگیاں پہ چلتا ہے کلیسیا کس پہ چلتا ہے کلیسیا بھاوناؤں پہ نہیں چلتا ہے کلیسیا آگیاں پہ چلتا ہے اس کی یوجنوں پہ چلتا ہے اس کے طریقے پہ چلتا ہے اس کے نیم پہ چلتا ہے جب آپ چاہیں آپ کچھ کریں اور جب آپ چاہیں نہ کریں ایسا نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے جب میں چاہوں میرا من کریں میں پرچار کروں جب میرا من چاہے میں بیٹھ جاؤں ایسا نہیں ہوتا ہے مجھے اگر کلیسیا کا بھار دیا ہے نا تو مجھے کلیسیا کو چلانے کے لیے بہت سیکریفائز کرنا پڑے گا اس کے یوگی اپنے آپ کو بنانا پڑے گا کیونکہ مجھے کلیسیا میں کام کر رہا ہوں میں گھر کے لیے وچن نہیں ہے یہ مجھے پلپٹ پہ کھلا ہونا ہے جس نے پلپٹ کی عزت نہیں کی اس نے پرمیشور کی عزت نہیں کی وچن لکھا ہوا ہے اگر آپ پلپٹ کی عزت نہیں کرتے ہیں اس کا مطلب آپ پرمیشور کو تھٹوں میں اڑاتے ہیں تھٹوں میں اڑاتے ہیں آپ اور آپ نہیں جانتے اس کا ندیجہ کیا ہوگا تو یہاں وہ کیا کہتا ہے کی وچن دوسرا پڑھو اور بدھی کی بات دھیان سے سنیں اور سمجھ کی بات من لگا کر سوچیں من لگا کر سوچیں سمجھ کی بات کون سے سمجھ کی بات پانچوان پڑھو دو کا پانچوان تو تو یہوہ کے بھے کو سمجھے گا اور پرمیشور کا جان تجھے پرابت ہوگا پرمیشور کا جان شنیمن کو تھا وہ اپنے پتی سے بولتی ہے کہ آؤ ہم اپنے پربو کے لیے ایک آسن بنائیں اور اس کے سامنے اس کے جوتھی کو رکھیں تاکہ وہ پربو میرے گھر میں میرے جیون میں ٹک سکے ایمین پرمیشور نے آپ کو چنائے پرمیشور نے آپ کو پاپو شاپو سے مکت کیا ہے اب ہمارا کام کیا ہے کہ میرا ایشو میرا پربو میرے گھر میں میرے اندر ٹھہڑ سکے ٹک سکے اگر میرا ایشو میرے اندر نہیں ٹک رہا ہے میں آپ کو بتاؤں شیطان بھرسک کوشش کرے گا کہ آپ کے اندر سے ایشو نکل جائے ایشو ٹکے نہیں لیکن جس زن آپ نے ایشو کو ٹکانا سیکھ لیا اس زن آپ ویجہ ہی ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا شیطان کبھی کوئی کام نہیں کر سکتا شریمین جس نے اس آسن کو بنایا تاکہ میرا پرمیشور کا جن ٹک سکے اور وہ وہاں پر ٹک کے آگے بڑھئے ایک دن کی بات ہے کہ وہ وہاں جا کر اس اوپ روٹی ٹوکری میں ٹکا اور اسی میں لیٹ گیا اب کیا ہوا ایک کس سے ہم نے پڑھا کہ وہ ساپ اس کا پتی اس کا جو بچہ ہے وہ مر گیا ایک کس کے بعد بائیس بہاں پڑھی ہے تب اس نے اپنے پتی سے پکار کر کہا میرے پاس ایک سیوک اور ایک گدے تورند بھیج دے کہ میں پرمیشور کے بھکت کہ یہاں جھٹ پٹ ہو آؤں یعنی کہ اپنے پتی کو بتانے رہی ہے وہ ہلو بیٹا مر گیا ہے اس بیٹے کی لاش کو اس نے اس کے روم میں رکھ دیا ہے جہاں پر الیسہ رہتا تھا ٹکتا تھا پتی کو نہیں بتا رہی ہے ہلو آپ دیکھئے بشواس پتی کو نہیں بتا رہی ہے اس سے بول رہی ہے گدہ کروا دے ایک گدے کو بھیج دے اور ایک سیوک کے بھیج دے مجھے جانا ہے پرمیشور کے جن سے ملنے کے لیے پوچھئے آگے بڑھئے بیٹا اس نے کہا آج تُو اس کے یہاں کیوں جائے گی آج نہ تو نئے چاند کا اور نہ وشرام کا دن ہے اس نے کہا کلیان ہوگا ایمین ایمین چاہے میرا کاروبار ختم ہو جائے چاہے میرا بچہ نکل جائے ختم ہو جائے چاہے میرے رشتے ٹوڑ جائے لیکن اگر ایشو میرے ساتھ ٹکا ہوا ہے تو کلیان ہوگا Praise the Lord چاہے کتنے آندھی آئے چاہے کتنے توفان آئے چاہے کوئی بھی چٹان آئے چاہے کتنے بھی کھڑے ہو جائیں دشوان میرے سامنے لیکن اگر ایشو میرے ساتھ ٹکا ہوا ہے اگر ایشو میرے جیون میں ٹھہرا ہوا ہے تو کلیان ہوگا کلیان ہوگا کوئی روک نہیں سکتا ہے کوئی آپ کے جیون میں خوشیالیں لانے کے لیے روک نہیں سکتا ہے کوئی آپ کے دھندے بڑانے میں روک نہیں سکتا ہے کوئی آپ کو اچھی نوکری دلانے میں روک نہیں سکتا ہے جب وہ دروازہ کھولتا ہے تو کوئی دروازہ بند نہیں کر سکتا ہے Amen کلیان ہوگا ہے سالات ہم کو کیا کرنا ہے ایشو کو اپنے گھر میں ٹکانا ہے کیسے ٹکے گا ایشو کیا کیا اس نے اس کے لئے آسن بنایا ہم اپنے جیون میں اپنے لئے بہت کچھ بناتے ہیں روزنائے کپڑے لیتے ہیں اپنے لئے گاڑی لیتے ہیں اپنے لئے مکان لیتے ہیں بڑے بڑے اچھی ڈرسز لیتے ہیں کہ ہم نے اس کے لئے آسن بنایا شنیم نے پرمیشور کے لئے ایشو کے لئے آسن بنایا تاکہ میرا پربو ٹک جائے وہ بہت ہی دیالو ہے جس ایشو کو آپ پیار کرتے ہیں 46 کا ایک دو نکالیے بھجن سہیتہ 46 کا ایک دو آپ جانتے وہ کون ہے وہ بہت دیالو ہے آپ اپنے جیون میں اس کے پیاروں کو بکڑنا ہے جہاں ہمیں اس کی آنکھوں میں دیکھنا ہے جہاں اپنے سر کو اس کے گھٹنے پر لگانا ہے جہاں اسے بولنا ہے کہ پربو تو ہی تو ہے ہمارا اور کوئی نہیں ہے پرمیشور ہمارا شرنستان ہے بولیے پرمیشور ہمارا زور سے بولیے پرمیشور ہمارا شرنستان ہے آگے پڑھئیے اور بل ہے اور بل ہے آپ کا بل کون ہے شکتی کون ہے پرمیشور کون دیتا ہمت آپ کو پرمیشور لوگ ڈان میں کس نے ہمت دی پرمیشور نے کس نے کھلایا پرمیشور نے ہالیلویہ پرمیشور نے ہمیں عدبت آشیش دی تو وہ کیا ہے ہمارا بل ہے آگے پڑھئیے سنکھٹ میں عتی سہج سے ملنے والا سہایک سنکھٹ میں عتی سہج سے ملنے والا سہایک ہے عتی سہج ہو سکتا ہے آپ کا پتی آپ کو عتی سہج نہ ملے آپ کو فون کرنا ہوں شامو کتنے مجھے آ رہے ہو ہو سکتا آپ کا رشتہ دار آپ کو عتی سہج نہ ملے ہو سکتا آپ کا باس آپ کو نہ ملے لیکن یہ ہے ایشو عتی سہج ملنے والا سہایک ہیمین عتی سہجتہ سے ملنے والا سہایک بولیے عتی سہجتہ سے ملنے والا سہایک یعنی کہ پرمیشور کا جو پتر ہے پرمیشور وہ ہمیں عتی سہجتہ سے ملتا ہے کس کے لیے سہجتہ کے لیے سنگھ حاصن پر بیٹھ کر وہ آپ پر راج کرنے نہیں آیا ہے سنگھ حاصن پر بیٹھ کر وہ آپ کے لیے راج نہیں کر رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ روز تلک لگاؤ مجھے روز میرے پیروں کو چھوو وہ عتی سہج سہایک ہے یاد ہے آپ کو پتہ ہے اگر آپ ایشو کو ڈھونڈنا چاہیں کہاں ڈھونڈیں گے کہاں ڈھونڈیں گے بتائیے اگر آج میں ایشو مسیح کو ڈھونڈنا چاہوں آپ کہاں ڈھونڈیں گے کہاں ڈھونڈیں گے ایشو مسیح کہاں ڈھونڈیں گے آپ اپنے دل میں اور آگے کہاں سنکٹ کہاں ڈھونڈیں گے آپ آپ کے دل میں انہوں نے بتایا وہ عتی سہج سہایک ہے پریز سلورڈ آپ اسے اگر ملنا چاہتے ہیں آپ نے نیچے دیکھا وہ آپ کے نیچے بیٹھا ہی مہن وہ چیلے جو اس کے پاس تھے اس کو سورگا ڈھڑتی کا عدیقار مل گیا تھا ایشو مسیح کو اور وہ ان کے نیچے پیروں پہ رہ گیا ایمین میرے بچے تیرے پیر میں دھو دوں تجھے پاویترتہ دے دوں ایمین وہ اتنا سہج ہے وہ اتنا دین ہے وہ اتنا نمر ہے کہ وہ آپ کے قریب ہے اس کو ڈھونڈرنے کے لئے آپ کو سورگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس سے ملنے کے لئے آپ کو کسی اپوائنمنٹ کی ضرورت نہیں ہے وہ اتیش سہج سہایک ہے آگے اس کارن ہم کو کوئی بھے نہیں چائے پرتوی اُلٹ جائے ایمین آلیلویہ ایمین جس دن آپ کو یہ وشواس ہوگا کہ میرا پربو سورگر دھرتی کا عدی کاری میرا ہیشو میں جس پل اسے بلاؤں گا وہ مجھے ملے گا اتیش سہاییت سہج ہے سہاییت سہج ہے کیا کہتا ہے بھجن کیا کہتا ہے داؤت اس لئے مجھے کوئی بھی چنت نہیں چاہے پرتوی اُلٹ جائے اس سے بڑا کیا ہوگا اس سے آپ سوچ سوچ کہ سب سوچ پراب آنے والے میرے دھند چلے نہ چلے میرے کرزیں مجھے ملے نہ ملے میری بیماری ٹھیک ہو نہ ہو وہ کہتا ہے کہ عطی سہج سہایق ہے اس لئے میں ڈڑتا نہیں ہوں چاہے پرتوی بھی اُلٹ جائے کیونکہ وہ مجھے اپنی ہتیلی پر سامال کے رکھے گا وہ مجھے اپنی پنکھوں میں اپنی پلکوں کے اندر سامال کے رکھے گا وہ ہے ہمین وہ ہے وہ پربو اور شنویمین جان گئی تھی کہ وہ کیا ہے اور وہ کیا کہتی ہے دیکھیں جیسی وہ گئی وہ سے چل کر اپنے وہ پر گئی تب وہ چل کر کر مل پربت پر 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 کشل ہے کشل سے تو ہے اس نے پربت پر 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 میشر کے جن کے پاس پہنچ کر اس کے پیر پکڑ لیے اس کے سائق سے نہیں بولی پر میشر کے جن کے پیر پکڑ لیے اور جیسے اس نے پکڑے پیر ہا لے لیا کیونکہ پر میشر کا پکڑ لیے اسے ڈھکیل ہٹانے کے لیے گہری سمی پایا پر 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 جن نے چھوڑ دے کیونکہ اس کا ہردہ ویاکل ہے اور یہ ہوا نے مجھ سے یہ بات چھپا رکھی ہے مجھے نہیں بتائی کیا بات کہ اس کا بیٹا مر گیا ہے بشواس اگر آپ کے جیون کا آدھار نہیں ہے نہیں کر پائیں کبھی نہیں اگر آپ کا آدھار وشواس نہیں ہے جس ایشو نے کیوں آپ کا وشواس کھوتا ہے کیوں آپ کا وشواس ڈگمگ آتا ہے کیوں کبھی سوچا آپ نے کیوں ڈگمگ آتا ہے کیونکہ آپ نے ایشو کو پہچانا نہیں آپ نے ایشو کو پہچانا نہیں ہے آپ نے اسے پربو جانا ہی نہیں ہے آپ نے اس کے سنگ رشتہ بنایا ہی نہیں ہے اس لئے آپ کا وشواس ڈگمگ آتا ہے جب ایشو موسی پانی پہ چل رہے تھے رات کا وقت تھا رات کے تین بجے ہوئے تھے اور سامنے سے ناؤ تھی پانی ہل رہا تھا اور لوگوں نے سمجھا اس کے ششوں نے سمجھا کہ بھوت ہے وہ تنہیں کر سکتا کر سکتا ہے لیکن آپ نہیں چاہتے آپ نہیں چاہتے کیونکہ آپ بھاوناوں میں اس سے پیار کرتے ہیں بھاوناوں میں اس لئے کبھی ایشو مسیح آپ کے لئے اچھا ہوتا ہے اور کبھی آپ ایشو مسیح پر دوش لگاتے ہیں کیونکہ آپ بھاوناوں میں پیار کرتے ہیں پرمیشور بھاوناوں میں پیار کرنے کی چیز نہیں ہے وہ بھلا ہے اور اس کی دیا صدا کی ہے صدا کی ہے بھجن سیدہ 73 کا پہلا نکالو 73 کا 3 73 کا 1 اس کی دیا صدا کی ہے کبھی کی نہیں ہے آج کی نہیں ہے کل کی نہیں ہے اس لئے ایبرانیوں 13 کا آج کہتا ہے جو وہ جیسا کل تھا ویسا آج ہے اور ویسا ہی ہمیشہ رہے گا 33 ایک سچ مچ اسرائیل کے لئے ارثات شد من والوں کے لئے پرمیشور بھلا ہے ایمین سچ مچ کس کے لئے دوارہ پڑھو بیٹا شد من والوں کے لئے آپ مسیح ہیں یا مسیح نہیں ہیں سب سے پہلی بات تو اس کی بھلائی میں ایک مسیح دیکھ سکتا ہے لیکن مسیحوں میں بھی qualities ہیں مسیحوں میں بھی groups ہیں کیا groups ہیں شد من والے شد من والے ہی اس کی بھلائی کو اس کی دیا کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا من شد نہیں ہے میرے بھائی میری بہن آپ پرمیشور کی بھلائی کو نہیں دیکھ سکتے نہیں آپ پرمیشور سامنے کھڑا ہوا ہے آپ اس کو محسوس نہیں کر سکتے پرمیشور آپ سے بات کرنا چاہتا ہے آپ اس کی سن نہیں سکتے کیونکہ آپ کے من میں شدتہ نہیں ہے اور آپ کو میں بتاؤں آپ کی اس شدتہ کے لیے کہ آپ میں شدتہ رہے اس نے اپنے بیٹے کا بلیدان کیا ہے پھر بھی ہم شد نہیں ہیں پھر بھی ہم سنسارک سکھ کے لیے پرمیشور کے نیم کو بھول جاتے ہیں پرمیشور کی آگیاں کو بھول جاتے ہیں ہم اپنے سوارت میں اتنے زیادہ گھس جاتے ہیں ہمارا سوارت ہمارے ماتھے پر اتنا بیٹھ جاتا ہے کہ ہم پرمیشور کے نیم کو تاک پہ رکھ دیتے ہیں جانتے ہوئے بھی پاپ کرتے ہیں یاکوب کی پتری چار کا سطرہ کیا کہتا ہے جو اچھا کام کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا ہے وہ پاپ کرتا ہے وہ پاپ کرتا ہے Praise the Lord میرا کام کیا ہے آپ کا کام کیا ہے ایک مسیح کا کام کیا ہے کوئی مجھے بتاہے گا اس میں لکھاو ہوں نا بھلا کام کرنے والا یاکوب کی پتری چار کا سطرہ لکھاو ہے نا کہ جو بھلا کام کرنا جانتے ہیں اور نہیں کرتے وہ پاپ کرتے ہیں اچھا کام تو کام کیا ہے ہمارا پتا آپ کو ایک مسیح کا کام کیا ہے ہلو مسیح کا کام کیا ہے ہن کیا بھئی پیار کرنا اس سے پیار کرنا جس طرح اس نے پیار کیا جب ہم پاپی تھے تب ہی اس نے ہم سے پیار کیا ہمارا کام کیا ہے اس سے پیار کرنا اور آپ اس سے پیار کب کریں گے جب آپ کا من شد ہوگا اگر آپ کے من میں مکاری ہے اگر آپ کے من میں سوارت ہے اگر آپ کے من میں نفرت ہے اگر آپ کے من میں گھرنا ہے تو آپ اس سے پیار نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے اگر آپ میں میں ہیں آپ اس سے پیار نہیں کر سکتے کبھی نہیں کر سکتے وہ آپ کے اچانت رہی نہیں سکتا ہے نہیں رہ سکتا میرا کام کیا ہے میرے پیتا سے پیار کرنا جتنا آپ اس سے پیار کریں گے اتنی ہی آپ کی بدھی کھلے گی جتنا آپ اسے نہاریں گے جتنا آپ اس کے گھڑوں کو اپنے من میں بسائیں گے جتنے آپ اپنے من کو روز بتائیں گے کہ میرا پربو کون ہے ایک سو تین کا ایک اور دو داؤت کہہ رہا تھا اپنے من کو بتا رہا تھا بھجان سعیدہ ایک سو تین کا ایک اور دو وہ شریعت سے نہیں وہ من کو بول رہا ہے بولیے بیٹا ہے میرے من یہوہ کو دھنیا کہا یہ میرے من اور جو کچھ مجھ میں ہے وہ اس کے پویتر نام کو دھنیا کہے جو کچھ بھی مجھ میں ہے مجھے جو کچھ بھی ملا ہے مجھ میں کوئی کلا ہے کہ میں ٹی وی ٹھیک کر سکتا ہوں کمپوٹر ٹھیک کر سکتا ہوں موٹر تھاگل چلا سکتا ہوں بیلڈنگ بنا سکتا ہوں ایروپلین اڑا سکتا ہوں کرکٹ کھیل سکتا ہوں گانا گا سکتا ہوں کچھ بجا سکتا ہوں کیا کہتا ہے جو کچھ بھی مجھ میں ہے جو کچھ بھی میرے اندر ہے مت سمجھئے کہ اگر آپ اچھا کھانا بنا لیتی ہیں تو آپ گھمنڈ کرنے لگیں کہ نہیں مجھ جیسا کوئی نہیں ہوا نہیں میرے بنائے ہوئے سموں سے لوگ کھاتے ہیں غلط وہ کہہ رہا ہے ہی میرے من یہوہ کو دھنے کہے اور جو کچھ بھی مجھ میں ہے وہ اس کو دھنے کہے جس دن ہم دھنے واد کے ساتھ اس کی پراتھنا کریں گے میرے بھائی میری بہن آپ کا پریم بڑھتا جائے گا آپ کا پریم پربو کے لیے بڑھتا جائے گا کوئی بھی بات ہو آج آپ کو روٹی ملی دھنے واد آدھی ملی دھنے واد نہیں ملی دھنے واد پریسے لوڈ آپ کے رشتوں کو وہ سمہ لے گا آپ کے جیون کو وہ سمہ لے گا آگے کیا لکھاؤ دوسرا ہی میرے من یہوہ کو دھنے کہے اور اس کے کسی اپکار کو نہ بھولا ایمین ایمین آلیلویہ 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 ہمیں اپنی دھنے مکتہ دی ہے اس کا ایک 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 اپکار ہر پل ہمیں یاد رکھنا ہے ایمین اور یہ بات اپنے من کو آپ کو سکھانی ہے تاکہ آپ کا من کہیں اور نہ بھٹکے اپنے من کو شکشہ دیجئے آپ کے من کو شکشہ دیجئے اپنے ویویک کو شکشہ دیجئے ایک سو ایک سو انیس کا چھاسٹ پڑیے بھجن سہیتہ ایک سو انیس کا چھاسٹ اپنے ویویک کو بھلے ویویک کو آپ کا ویویک بھلا ہو آپ پڑیے بیٹا بھجن سہیتہ ایک سو انیس کا چھاسٹ مجھے بھلی ویویک شکتی اور جان دے کیونکہ میں نے تیری آجیاو کا وشواس کیا ہے ایمین وہ کیا کہہ رہا ہے مجھے بھلا ویویک دے کیونکہ میں نے تیری آجیاو پر وشواس کیا ہے وہ آجیاو پر چلا نہیں ابھی تک وہ چلنے کی بات نہیں کر رہا ہے ہلو ہلو کیا آپ نے آجیاو پر وشواس کیا ہے کیا آپ نے آجیاو پر وشواس کیا ہے جب آپ آجیاو پر وشواس کریں گے تب ہی تو چلیں گے تو کیا کہتا ہے مجھے بھلا ویویک دے کبھی مانگا ہے بھلا ویویک ہم اپنی نوکری کے لیے مانگتے ہیں اپنے پیسے کے لیے مانگتے ہیں ہم جا رہے ہیں وہاں پر جائیں آنا جانا ٹھیک ہو جائے میرا ویویک بھلا ہو سلیمان نے اس لئے کہا تھا مجھے سمجھ دے تاکہ میں تیرے راج کو شلا سکوں اسے دھن دولت نہیں مانگی تھی ویویک مانگا تھا پیسے لٹ اچھا ویویک ہمیں پربو کے قریب لے کے جاتا ہے اچھے ویویک سے ہی اچھا سو بھاو بنتا ہے کیا دیکھتا ہے پرمیشور آپ میں پتہ ہے کیا آپ کی صورت دیکھتا ہے آپ کی آنکھیں دیکھتا ہے نہیں پرمیشور آپ کے اندر اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے اس لئے میرے اندر پرمیشور کا سو بھاو ہونا چاہیے اگر میرے اندر پرمیشور کا سو بھاو نہیں ہے تو پرمیشور مجھ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ پرمیشور مجھ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے کیا دیکھتے ہیں آپ اپنے بچوں میں جواب کی بچی بات کرتی ہے جو آپ کا بچہ بات کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ اپنے آپ کو اس میں دیکھتے ہیں ہاں کی نہ ہے کی نہیں ہے آپ اپنے بچوں میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کی نہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کی نہیں دیکھتے ہیں کہ میں بچپن میں یہ کرتا تھا یہ کرتا تھا اسی طرح پرمیشور آپ میں اور مجھ میں خود کو دیکھنا چاہتا ہے اور وہ کب ہوگا جب ہم اس کے سو بھاو میں آگے بڑھیں گے ہماری سفلتہ کیا ہے کہ اس کا سو بھاو ہم میں آ جائے اس کا سو بھاو ہم میں آ جائے انتیم سمیں ہے میں میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں انتیم سمیں چل رہا ہے ہاتھ جوڑ رہا ہوں میں آپ لوگ نہیں جانتے جو میں آتما میں محسوس کر رہا ہوں اپنے اہم کو اپنے ایگو کو نکالو اور سمرپت کرو پشتہ تاب کرو وہ آنے والا ہے اور جب وہ آ گیا اس کے بعد ایک پل بھی نہیں ملے گا اس کے بعد پشتانے سے کچھ نہیں ہوگا اور وہ کبھی بھی آ سکتا ہے میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں میں آتما میں محسوس کر رہا ہوں میں پرمشن کا دھرمی انسان ہوں وہ آنے والا ہے اس سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جائے گا یہ رشتے یہ گاڑیاں یہ بنگلہ یہ سب کچھ دیکھتا رہ جائے گا صرف اس سمیں آپ اور پربو ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا کچھ نہیں رہ جائے گا کچھ نہیں میرے پاس اتنا میرے پاس اتنا میری یہ طاقت میری وہ طاقت نہیں نہیں آپ کو پھتا ہے مسیح کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے سلیمان کے بارے میں آپ نے سنا ہے سلیمان کے بارے میں سنا ہے آپ نے میں دو لائنوں میں بتاتا ہوں اس کا ادبند کرتا ہوں سلیمان اتنا ابشکت انسان تھا کہ لوگ دور دور سے اس کی بدھی کا بدھی کو دیکھنے کے لئے آتے تھے بدھی کے کاموں کو دیکھنے کے لئے آتے تھے یاد ہے ایمین اس کے پاس اتھا بدھی تھی اتنی بدھی جو کہ سنسار میں کسی کے پاس نہیں تھی اس کے پاس اتھا دولت تھی اتھا سونا تھا اتھا ہیرے جوارات تھے اتنے بڑی سنکھیاں میں اس کے پاس سینہ تھی پورے سرشتری کا راجہ تھا وہ لیکن کسی بھی چیز سات سو شادیاں کیوں اس نے اور تین سو رکھیل تھی اس کے پاس اب سوچئے انسان کے پاس بدھی آتی ہے انسان چوک جاتا ہے پیسے چلا جاتا ہے اس لیے ویبی چار گلت رشتہ سب سے بڑا اپراد مانا گیا ہے یہ آپ کو پرمیشر سے دور لے جائے گا اور شیطان کی چال ہے پڑھئے پڑھئے سلیمان کو بتا لگے گا آپ کو کسی کے بعد تھوڑا تھا دھان آتا ہے بھول جاتا ہے ایک مکان آیا گھمن میں آگئے ایک گاڑی آئی گھمن میں آگئے لیکن اس کے پاس اتھا تھا لیکن پھر بھی گھمن میں نہیں آیا لیکن اسے اس طریقہ بھوگ اسے پیچھے لے گیا اس طریقی چہا اسے پیچھے لے گیا برباد ہو گیا شرابت ہو گیا شراب میں آگیا اتنا بڑا آدمی سبو بھدیشک اس نے کب لکھا جب وہ آشیش کھو چکا تھا اس لیے گھمن مت کریے پرمیشور کے سامنے دین بنیے اور اس کے لیے ہمیشہ سنگھاسن تیار کریے کہ وہ آپ کے گھر میں وہ آپ کے جیون میں ٹکا رہے ٹھہرا رہے بس اس چیز کو دیکھئے کہ ہم کس طریقے سے اس کی پرشنسہ کریں اس سے پریم کریں اس کی انسار چلیں اس کی آگیاوں پہ چلیں تک کہ پرمیشور ہمارے جیون میں ٹکا رہے ہلو کیا وچن سمجھے ہاں کے نا پریزہ لڑڈ اپنے جیون میں پرمیشور کو ٹکا ہیے اور کوئی چیز ٹکے نہ ٹکے پرمیشور کو ٹکا ہیے بولیشو مسیح کی زور سے بولیشو مسیح کی پرمیشور آپ سے بہت پیار کرتا ہے گوڈ بلیس